نمسکر کسان بھائیوں آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ آپ کون کون سی خادوں کو آپس میں ملا کے ڈال سکتے ہیں اور کون کون سی خادوں کو آپ کو آپس میں کبھی نہیں ملانا چاہیے کوکی کسان بھائیوں آپ کئی بار دیکھتے ہوں گے جب آپ خادوں کو آپس میں ملاتے ہوں گے جاتو آپ کی خاد پانی بننے لگتی ہوگی یا پھر آپ اس کو جب کھیت میں اپیو کر لیتے ہوں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کا اچھا ریل دیکھنے کو نہیں ملتا ہوگا کوکی کسانوں جب بھی ہم لوگ کئی بار کسان بھائی ہمارے کیا کرتے ہیں کہ جب بہائی کے سمیں بہت سی خادوں کو آپس ملا کے ایک ساتھ اپنے کھیت کے اوپر ڈال دیتے ہیں چاہے وہ بیسل ڈوجی میں ڈالیں یا تھے کھڑی فصل میں ٹاپ ریسنگ کے دورہ آئی اپنے کھیت میں کیوں نہ ڈالیں تو کسانوں لوگ آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ کون کون سی خادے ہیں جن کو ہم لوگ آپس ملا سکتے ہیں جن کا اچھا ریلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر آپ ان کو آپس میں ملاتے ہیں اور کون کون سی وہ خادے ہیں جن کو آپ کو آپس میں نہیں ملانا چاہیے اگر آپ ان کو آپس میں ملائیں گے یا تو کسانوں میں دونوں فرٹلاجروں کا آپ کو ریلٹ دیکھنے کو نہیں ملے گا یا پھر آپ کو اس میں سے کسی ایک کا ریلٹ دیکھنے کو کم ملے گا یا آپ کسانوں میں بلکل ہی دیکھنے کو نہیں مل سکتا ہے تو یہاں ہم لوگ بات کر رہے ہیں گے کچھ پرمک کھا دوں اور مایکر نوٹرن کے وارے میں کہ آپ ان کو ملا کے ڈال سکتے ہیں یا نہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم لوگ یوریا کے وارے میں کسانوں نے جو ہماری یوریا ہوتی ہے یہ جتنے بھی ہمارے فیٹلاجر آتے ہیں سبھی کے ساتھ ہیں بہت اچھے سے یہ ریاکٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو سبھی کے ساتھ جتنے بھی ہمارے فیٹلاجر آتے ہیں سبھی کے ساتھ آپ اس کو ملا کے ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سی کسان بھائی لگتا سوال کرتے آ رہے تھے کہ اس کو جنگ کے ساتھ ڈال سکتے ہیں یا آئرن کے ساتھ ملا کے ڈال سکتے ہیں تو کسانو آپ اس کو ملا کے ڈال سکتے ہیں چاہے آپ اپنے لیکویڈ یوریا کا اپیوگ کر رہے ہوں چاہے آپ کسان بھائیوں آپ دانیدار کا اپیوگ کر رہے ہوں سبھی کے ساتھ آپ اس کو ملا کے ڈال سکتے ہیں اس کا سبھی کساتھ میں کافی اچھا آپ کو ریالٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے سواب اس کے بعد میں اگر ہم لوگ بات کریں ڈی ای پی کے وارے میں کیونکہ ڈی ای پی کا بھی اپیوک ہمارے کسان بھائی بہت زیادہ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ڈی ای پی ہمارا کن کن توتوں کے ساتھ ہمیں ریاکٹ کرتی ہے تو کسان سب سے پہلے ہم لوگ یہاں بات کرتے ہیں جینک کی اگر کسانوں آپ جینک اور ڈی ای پی کو آپس میں ملا کے ڈالیں گے تو اس کا آپ کو ریالٹ بلکشون دیکھنے کو ملے گا کیونکہ اس کے ساتھ میں کسانویروں یہ ریاکشن کر جاتی ہے جب بھی آپ کسانویروں ڈی ای پی اور جینک ڈالیں تو آپ ان کو الگ الگ ڈالیں کبھی بھی آپ ڈی ای پی اور جینک سلفیٹ کو ایک ساتھ ملا کے آپ نہیں ڈالیں گے جب آپ ڈی ای پی کا اپئیوک کریں تو ڈی ای پی کے ساتھ میں آپ کو آئرن کا بھی اپیوگ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہماری آئرن میں جو heard sulfate ہوتا ہے یہ بھی کسانویروں ریاکشن کرتا ہے ہماری ڈائی امونیوم فاسپرٹ کے ساتھ میں تو کسان جب بھی آپ ڈی ای پی کے ساتھ میں آپ کو کبھی بھی لوہے کا پیوگ بھی نہیں کرنا ہے دونوں کو آپ کسانویروں الگ الگ اپنے کھیت کے اوپر ڈالیے گا اس کے بعد میں ہم لوگ بات کرتے ہیں مگنیشیم سلپرٹ کی کسانویروں جو ہمارا مگنیشیم سلپرٹ ہوتا ہے یہ بھی کسانویروں ڈی ای پی کے ساتھ میں ریاکشن کرتا ہے تو آپ کو دونوں کو الگ الگ ڈالنا ہے اس کو بھی آپ کو آپ سے ملا کے کبھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمارا جو مگنیشیم سلپرٹ ہوتا ہے وہ بھی کسانویروں ہمارا جو فاسپرٹ ہوتا ہے ڈائی امونیوم فاسپرٹ میں تو اس کے ساتھ مگنیشیم ریاکشن کرتا ہے تو اب بھی آپ اس کو ہمیشہ الگ الگ ہی کسانویروں ہمارا جو مگنیشیم سلپرٹ ہوتا ہے اس کو الگ ہی سنگل ہیٹ کھالی ڈالیں کبھی بھی آپ کو ڈی اے پی کے ساتھ ملا کے جو آپ کو اس کو سنگل کریں بہت سے خادوں کی ساتھ می ریکشن ہو جاتا ہے تو آپ جب بھی کیلشیم کا сх Oracle کی رہے تو وہ آپ ملہ کریں آپ کو دے پی کے ساتھ میں ملا کے کیلشم نائٹریٹ کا اوبیوںگ نہیں کرنا ہے کیونکہ کسانویں لوگ ہمارا کیلشم نائٹریٹ ہوتا ہے یہ خلیڈ پی نہیں انگیسی وی آپ اگر فاسپیٹک آپ رو بڑک کا اپیوںگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اس کا ریکشن ہو جاتا ہے تو کبھی بھی کسانویں آپ فاسپیٹک اور ورگ کے ساتھ میں کلشم نائٹریٹ کا آپ کو اپیوںگ نہیں کرنا چاہیے اس کے سوا کسانویں جو ہمارا مگنیج سلفٹ ہوتی اس کے ساتھ میں دیپی کا ریکشن ہو جاتا ہے تو آپ کو دیپی اور مگنیج سلفٹ اگر آپ اپیوک کر رہے ہیں تو دونوں کو کسانویوں آپ کو الگ الگ ہی اپیوک کرنا ہے اس کے بعد میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کسانویوں ایم او پی کے وارے میں کسانویوں جو ہماری ایم او پی ہوتی ہے جس میں کسانویوں پوٹیشیم ہوتا ہے 60% کے لگ بھگ تو کسانویوں آپ کو ایم او پی بھی سبھی کے ساتھ میں کسانویوں یہ کافی اچھا ریالٹ دیتی ہے یسے ہمارا یوریا دیتی ہے آپ سبھی اس کو ملا سکتے ہیں کھالی آپ کو اگر یوریا کے ساتھ میں ملانا چاہتے ہیں تو کسانویوں آپ اس کا اپیوک بہت جلدی کر لیں کیونکہ اگر آپ اس کو زیادہ در تک رکھیں گے تو اس کا بھی کسانویوں رییکشن ہلکا ہونے لگتا ہے جب بھی آپ ایم او پی اور یوریا کو ملائیں تو بہت جلدی آپ اس کا اپیوک کسانویوں کر لیں کسانو یہ رہی کچھ مہاتفون جانکاری اگر آپ خادوں کو آپس میں ملاتے ہیں تو آپ اگر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کے دورہ کافی زیادہ آپ کو مدد ملے گی کسانو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ جانکاری آپ ہمیں کمنٹ کر کے جو بتائیے گا اور ہمارے چینل کو کسانویوں سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا دھنے باد